السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ فرماتا ہے ماں اپنی بچوں کی ایک سسکی سن نہیں پاتی اور میں تو تم سے ستر ماں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تحجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تحجد کے لئے چن لیا ہے وہ محض اس لئے تمہارے نگاہوں سے راستوں کو اجل کر دیتا ہے تاکہ تم اس سے منانے کے لئے تحجد تک جاؤ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ رات کو مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں فوراں تمہاری سن لیتا تو کیا تم تحجد کا مزا چک پاتے اس کے محبت کے لذت کو جان پاتے وہ فرماتا ہے تم سے کس نے کہہ دیا میں بے خبر ہوں تم سے میں تو تمہارا آسمان کا جانب مو پھیر پھیر کر تمہیں دیکھتا ہوں وہ فرماتا ہے کہ دو میرے بندوں سے جا کر جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اللہ کی مدد قریب ہے اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو وہ فرماتا ہے تحجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا تحجد ایک لادلی عبادت ہے اور وہ اللہ کے لادلوں کو ہی نصیب ہوتا ہے تحجد میں مانگی گئی دعا یہ رد ہو جائے یہ ذراسل ناممکن سی بات ہے تم اسے منانے کے لئے اپنے نیند قربان کرو وہ نام آنے یہ تو ناممکن بات ہے تحجد کی نماز اللہ نے بنائی ہے خبولیت کے لئے اگر کوئی دعا تمہیں تحجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاوں کی خبولیت ہو چکی ہے وہ فرماتا ہے یہ سکتی کچھ دیر کی بات ہے تم صبر کر لو صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے وہ فرماتا ہے شکر کرو میں شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں شکر کرنے والوں کو ان سے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں وہ فرماتا ہے جو دعا تم تحجد میں مانگ رہے ہو وہ کب کا خبول ہو چکی ہے وہ دیر صرف اس لئے کر رہا ہے تھی تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہے وہ فرماتا ہے تحجد کی نماز کا ذریعہ موجزوں کا ذریعہ ہے جب تمہیں سارے راستے بند نظر آر رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے اور جوانی میں تم تحجد پڑھ رہے ہو تو بڑا اپے میں مجبوری سے نہیں پڑھو گے جو جوانی میں تحجد کا نماز پڑھے جو نماز واجب نہیں ہے پھر بھی وہ واجب سمجھ کے پڑھتا رہے کہ نہیں مجھے یہ پڑھنی ہے تو آپ سوچیں خدا کا فضل اور کرم اس کے اوپر کیسا ہوگا خدا خود کہتا ہے بندہ نیند کے حالت میں تحجد پڑھ رہا ہے اور اس کی نیند کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے جو بھی اس نے مانگا ہے میں نے اسے دیا ہے کیونکہ وہ وقت صرف خدا کا ہے کوئی بھی دیکھ بھی نہیں رہا ہے اور نہ کسی کو دکھانے کے لئے کر رہا ہے وہ رب تمہارا اندھیری راتوں میں اٹھ اٹھ کر مانگنا دیکھ رہا ہے وہ رب تمہارا تحجد کے لئے بے سبر سے کیے گئے انتظار کو دیکھ رہا ہے وہ رب تمہارا خلے آسمان کے نیچے بیٹے تمہارے بے بسی کو دیکھ رہا ہے وہ رب تمہارا اڑتے ہاتھ اور بہتے آنسوں دیکھ رہا ہے وہ رب تمہارے چزدے دیکھ رہا ہے وہ رب تمہارے سسکی سن رہا ہے اور تمہارے سبر میں گزرے ہوئے وقت کو دیکھ رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے جو تم دنیا سے چھپا کر اس رب کے سامنے کہہ رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے جس کے طلب میں تم دن اور رات سزدوں میں گزار رہے ہو جس چیز سے دنیا ناواقف ہے اس تڑپ کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے جو تم کسی سے کہہ نہیں سکتے وہ رب بھی نہ کہے سمجھ جاتا ہے جو کہانی تاجت تک پہنچ جائے وہ پھر عدوری کیسے رہ سکتی ہے جو کہانی اللہ سے ملوانے کا سبب بن جائے وہ عدوری کیسے رہ سکتی ہے جو کہانی اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا سکا دے پھر وہ عدوری کیسے رہ سکتی ہے جو کہانی صبر کرنا سکھائے پھر وہ عدوری کیسے رہ سکتی ہے جو کہانی توقل کے رہا پر چلنا سکا دے پھر وہ عدوری کیسے رہ سکتی ہے جو کہانی اللہ کے پہچان کروا دے پھر وہ عدوری کیسے رہ سکتی ہے جو رب تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیا معلم ہو تمہارے عدوری کہانی کو مکمل کرنے کا سما بنا رہا ہو جس ادوری قصے نے تمہیں اللہ کے پہچان کر آئی ہے وہ قصہ مکمل ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہے پھر کچھ ناحاصل قصے ہیں اپنے حقیقے رب سے ملوانے کا سبب بن جاتے ہیں اور وہی قصے اللہ کے حکم سے مکمل بھی ہو جاتے ہیں یقین رکھو یقین رکھو کہ تمہارا رات میں اٹھوٹ کے مانگنا زائع نہیں ہو جائے گا یقین رکھو تمہارے تڑپ اور آنسوں زائع نہیں جائیں گے یقین رکھو تمہارے سزدوں کے علاج رکھی جائے گی یقین رکھو تمہاری دعائیں تمہاری نصیب بدلے گی یقین رکھو تمہارا رب تمہارے تمام دعائوں پر راضی ہو جائے گا یقین رکھو تمہارا رب ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا یقین رکھو تمہارا یقین ہی تمہاری دعائوں پر کن کی مہر لگائے گا یقین رکھو جو چاہت تمہیں سجدوں تک لے آئی ہے وہ رب تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا بس بات یقین کی ہے جس یقین سے تم اس رب کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہو وہ اس یقین کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا وہ کن فیہ کن کا مالک تمہارے لئے موجزے ضرور کرے گا انشاءاللہ تاجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے تاجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے